حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے اور اس دن سے ڈھرو جب کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش منظور کی جائے گی اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے پیارے دوستو قیامت کا دن ایک ایسا خونناک دن ہوگا کہ جس دن حمل والی عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے اور نفسہ نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی اور اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا ہر ایک کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پنچا دیا جائے گا پیارے دوستو اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب و کتاب کیسے ہوگا اور کیا بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے یا نہیں اور کیا مرنے کے بعد بچوں کو بھی ان کی قبروں میں عذاب ہوگا یا نہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرقوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور کیا کافروں اور مشرقوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کا احتبار کیا جائے پیارے دوستو ان تمام سوالوں کے جوابات آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل ہونا ہے وہ ہے قبر قبر آخر کے مناظر میں سے سب سے پہلی منزل ہے اور قبر سے ہی ہر انسان کا حساب و کتاب شروع کیا جاتے ہیں جو قبر کی امتحان کو پاس کر لیتا ہے تو اس کے لئے آگے آنے والے امتحانات احسان ہو جاتے ہیں اور جو اس میں ناکام ہو جاتے ہیں اس کے آگے کے امتحان اور بھی سخت ہو جاتے ہیں پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ نابالک مار جائے تو اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب لیا جاتا ہے تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں بعض روایت کے مطابق بچوں سے قبر میں سوال و جوابات کیے جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ قبر میں ان بچوں کی عقلوں کو مکمل کر دیں گے اور پھر یہ بچے اپنی کامل عقل کے مطابق فرشتوں کے سوالات کے جوابات دیں گے اور دوسری روایت کے مطابق قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں لہٰذا اسی وجہ سے بچوں سے قبر میں کوئی حساب نہیں لیا جائے گا پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو مشرقوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور بالہ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں تو کیا ایسے بچے مشرق کے لائیں گے اور قبر میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس بارے میں حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ہے اور ایک لمبے قعد کا آدمی اس باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں اور اس آدمی کا قعد اتنا لمبا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن مبارک کو اوپر بلانٹ کرنا پڑتا ہے گویا کہ وہ شخص آسمان سے باتیں کر رہا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے آرز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم ہے اور ان کے ارگرد جو بچے کھیر رہے تھے وہ بچے ہیں جو فطرت اسلیم پر پیدا ہوئے اور بالہ ہونے سے پہلے ہی فطرت اسلیم پر ہی مر گئے تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر پیدا ہونے والی بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بار میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرق بنتا ہے یعنی اگر کوئی بچہ جو مشرق یا کافر کے گھر میں پیدا ہوا اور بالہ ہونے سے پہلے ہی مار گیا تو وہ مسلمان ہی مرے گا اور مرنے کے بعد اسے مسلمان والا سلوک ہی کیا جائے گا